لیکن صحابہ کراہ وہ اشخاص تھے وہ نفوس خدسیہ تھے جو اس مسئلے میں اس حد تک حریص تھے کہ ان کو اس کی فکر نہیں تھی کہ اسی سال کے اندر وہ لمحات کہ پلک جھپک دے کے برابر نافرمانی نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے بلکہ ان کے نظریک اہم ترین بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول ہماری تو زندگیاں محدود ہیں ہماری تو زندگیاں محدود ہیں ہماری تو اتنی طویل زندگی نہیں ہوتی کہ ہم اسی سال شعور کے ساتھ ایسی عبادت کر سکیں کہ جس میں ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں تو حضور علیہ السلام آپ نے جب یہ بات سنی تو حضور علیہ السلام بھی غمزدہ ہو گئے تو کتب تفصیل میں آتا ہے یہ وہ وقت تھا جب جبریل امین تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے آتا صورت القدر حضور علیہ السلام کو توفے میں عطا فرمائی اور پھر ان آیات کا نزول ہوا کہ اِنَّا اَنزَلَّاہُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِيُّ کہ اے میرے رسول آپ ان کو بتائیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا اور اے بنی نو انسان تم کیا جانو کہ یہ کیا رات ہے یہ تو ہزار مہینوں سے بہتر اور افضل اور عالی رات ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے وہ انبیئے کرام اور وہ نفو سے پتسیا کہ جنہوں نے اسی سال اس طرح سے گزارے کہ جس کے اندر ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی کا شائعہ نہ ہوا ان کی اسی سال کی عبادات ایک طرف اور اگر حضور کا کوئی ادنا امتی فقط ایک رات اس انداز میں گزار لے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی عشق اور اس کی دین کے جذبے اور جستلیوں کے اندر وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارے تو قرآن اور حدیث اس بات پر ڈال ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اسی سال سے زیادہ مرد درجے اور مرتبے عطا فرما دیا کرتا ہے